بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ لوگ بڑی ہی عالی قسمت والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص نظر کرم ہوتا ہے جو بچپن ہی میں کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بچے کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کعبہ شریف کی نہ صرف زیارت کرتا ہے بلکہ باگ کے جاتا ہے اور کعبہ شریف کو چھوٹا بھی ہے آپ دوست درہ اس ویڈیو کو ملائزہ کیجئے پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا عمرہ قبول فرمائے اور کعبہ شریف کو چھونا قبول فرمائے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انایت ہوتی ہے کعبہ شریف جو جاتے ہیں کعبہ شریف کی سیکیورٹی پر جو معمور ہیں وہاں پر جو صفائی کر رہے ہیں یہ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے چن کر وہاں بیجا ہے اور کعبہ کی خدمت پر لگا رکھا ہے اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کعبہ شریف لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر حاج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ لوگ بڑی ہی عالی قسمت والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص نظر کرم ہوتا ہے جو بچپن ہی میں کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بچے کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کعبہ شریف کی نہ صرف زیارت کرتا ہے بلکہ باگ کے جاتا ہے اور کعبہ شریف کو چھوٹا بھی ہے آپ دوست درہ اس ویڈیو کو ملائزہ کیجئے پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا عمرہ قبول فرمائے اور کعبہ شریف کو چھونا قبول فرمائے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انایت ہوتی ہے کعبہ شریف جو جاتے ہیں کعبہ شریف کی سیکیورٹی پر جو معمور ہیں وہاں پر جو صفائی کر رہے ہیں یہ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے چن کر وہاں بھیجا ہے اور کعبہ کی خدمت پر لگا رکھا ہے اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کعبہ شریف لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر حاج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم